ہمارے پاس جو ایکزیمپل فرسٹ ہے لیکشن نمبر ایٹین جو کہ ہم نے سٹارڈ کرنا ہے فزی لوجک اینڈ ایٹس اپلیکیشنز ہمارے پاس ہے اس کے ہمارے پاس ٹرائنگولر نو ہم سٹڈی کر رہے ہیں ہمیں ایک نمبر فر ہے ایکس ٹیلڈا Y اس ایکلٹو XY اگر ہم این دونوں چیز کو گتم گیرھے ہیں ٹرائنگولر نوم اگر S اور Y کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے جائیں کیا یہ ٹرائنگولر نوم ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے فرسٹ کےست ہم دیکھتے ہیں وان ٹرائنگولر نوم X ڈکولٹو وان ملٹیپلائی ایکس یعنی ان دونوں ویلو کو ملٹیپلائی کر کے دیکھا تو result x ہی آگیا پہلی property تو ہماری ہوگی proof second ہمارے پاس symmetric ہے x triangular norm y یہ جو ہمارے پاس operator ہوتا ہے اس میں ہم نے کون سا multiply کرنا ہے division کرنا ہے addition کرنا ہے وہ ہمیں question provide کرتے ہیں اس question کے دمیان کون سا operation ہے multiplication والا ہم نے x y کو multiply کیا یا پھر y x کو multiply کریں تو order chain ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے backward لکھنی سے کہ یہ ہماری symmetric property بھی proof ہوگئی ہے اب ہم چلتے ہیں third step جو ہمارے پاس ہے x left hand side ہم نے اس کی لکھیں گے x tilde into y tilde q z یہ bracket ہم نے ادھر لگائی ہے ہم نے proof کیا کرنا ہے اگر ہم ان دونوں کے درمیان bracket لگا دیں تو ہمارا کیا proof ہے x tilde y z ہے یہ ہم نے لکھ لیا پھر x y z یہ تینوں multiply ہو رہے ہیں ہم نے ان دونوں کو bracket میں لکھ لیا ایسے پھر x tilde y into bracket z tilde یہ تھی ہماری left hand side اور right hand side جو کہ ہم نے proof کر کے دیکھ لی یعنی کہ bracket کا chain کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارا multiply ھائے جیسے میں two multiply one multiply میں three کروں is equal to two multiply one multiply by three کروں کیا یہ سیم ہوگا اگر ان دونوں کو پہلے multiply کر دو اور ان دونوں کو بعد میں کر دو two multiply by one two multiply by three بچ گیا پھر two into one multiply by three is equal to three تو result same ہی آئے گا اس لئے just chain of bracket ہوتا ہے جو ہمارے پاس associative property ہے ہماری یہ fourth case ہے last property اس question کی وہ ہے if اگر ہم لیں x greater than y اور z greater than w ہو تو ہم left hand side والے کے درمیان وہی ہم question والا operator لگائیں گے triangle اور norm پھر ہم کہیں گے less than or equal to ہے right hand side والے کے یہ ہمیں لکھ لیا اب ہم نے x multiply by z less than or equal to y multiply by w یہ دونوں پروو ہو چکا ہے ہمارا چھوٹا سا یہ پروو تھا triangular inequality کا یہ جلدی کیوں ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس equation ہی اتنی تھی fuzzy set ہی چھوٹا تھا xy تھا ہم نے پروو کر کے دیکھا تو ہو گیا hence del 3 is a triangular norm اب ہم چلتے ہیں second example کی طرف اس chapter کی lecture number 8 کی جو last example ہے چیک ہمارے پاس fifth example بنتی ہے ویسے of triangular norm let xy دو ہمارے پاس functions ہیں یعنی کہ fuzzy sets ہیں fuzzy set ایک function نہیں ہے del 4 is equal to ہمارے پاس xy over x plus y negative 2x is a triangular norm یا نہیں ہم نے یہ پروو کرنا ہے first property ہے اگر one کے ساتھ x ہو تو result ہمارے پاس ادھر x بچنا چاہیے اب ہم جدھر جدھر y ہے ادھر ہم one put کر کے دیکھتے ہیں one پھر one اور پھر یہ والا one یہ پروو کیا تو ہمارے پاس یہ result بن گیا x minus x cancel ہو گیا previously بچا result x آ گیا second جو ہمارا case ہے جو کہ ہمارے symmetric property ہوتی ہے یعنی xy is equal to yx ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ xy ہے xy ہے اب ہم نے ان کا order chain کا دیا y پہلے لکھ دیا یہ سب پوری equation میں ہم نے y پہلے لکھا ہے کہ کچھ کیا نہیں ہے اگر y پہلے ہو تو ہم نے ادھر بھی y پہلے کر کے backward prove کر دینا ہے کہ ہنس یہ بھی prove ہوگی second property اب ہم چلتے ہیں ہمارے third property کی طرف جیس ٹوڑنے یہ third property ہے x tilde y y tilde z third property actually ہے کہ میں لیکھ دیتا ہوں s tilde y tilde z یہ equal ہونی چاہیے x tilde y tilde z یعنی کہ xyz ہے xyz ہے just ہم نے اس کی change bracket کر کے دیکھنے کہ یہ prove ہوگا جو کہ میں نے کر کے دکھا دیا یہ کیا ہوا ہے پہلے ہم نے ان دونوں کا function minimum لکھا یہ لکھ لیا پھر ہم نے اس کو ہم نے y ثور کرنا ہے اس کو ہم نے ثور کرنا ہے تو ہم نے یہ والی فارم ڈیکلی اس کو simplified کر کے لکھا تو ہمارے پاس یہ بن گیا جس کو ہم نے کہہ دا ہے equation 1 اب ہم right hand solve کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہم نے ان دونوں کا لیا ہم نے operator تو ہمارے پاس یہ result بن گیا پھر اس کو ہم نے ایک value سور کیا اور دوسری value یہ سور کیا ان دونوں کو ہم نے اس function میں اندر کے لکھا تو ہمارے پاس یہ result آگئے اس کو simplified کیا تو ہمارے پاس یہ result بنتا ہے جو کہ ہماری equation 2 ہے اب ہم چلتے ہیں جو کہ ہماری last property triangular inequality ہے کیا وہ hold کرتی ہے اس example میں نہیں اگر if suppose x less than equal to y z less than equal to w تو ہم اس کو لکھ ساتے ہیں first والے جو part x z کا triangular norm پھر second والے y w کا triangular norm less than equal to ہوگا تو اس کو ہم نے اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ x z x z over x plus z negative x y ہمارے پاس جو question تھا x y over x plus y negative x y جدہ جدہ x ہے ادھر x ہی ہے جدہ y ہے ادھر ہم نے z replace کر آگیا اس کو ہم نے prove کرنا ہے یہ ہے ہمارا جو major question in quality میں وہ ہم نے prove کرنا ہے اس کو prove کیسے کریں گے ہم نے start پہ جو suppose کیا تھا z less than equal to y z less than equal to w ہو تو ہم first والے دونوں کو multiply کر سکتے ہیں یہ کر لیا second والے دونوں کو multiply کریں گے اب ہم second manipulation کیا کریں گے اس x میں سے ایک negative sign لگائیں گے ایک negative یعنی کہ subtract one کر دیا subtract negative one کرنا ہے negative one کیا تو first equation میں negative one لگائے second equation میں negative one both side پہ لگائے تو ہمارے پہ یہ result آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کی left hand side کو multiply کر لیں یہ ہم نے result لکھ دیا left hand side کو multiply کیا تو یہ result بن گیا پھر less than wallah form ہے یہ operator لکھ دیا اور right hand side میں ہمارے پاس جو بچ گیا ان دونوں کو multiply کیا تو یہ result بن گیا اب ان کو multiply open کر دیکھیں تو ہمار پاس یہ result بن گیا one اور one دونوں side پہ same ہے یہ ہم نے cancel کر دی ہے previous ہم نے پاس گیا recent x z negative x negative z less than or equal to w y negative y اور negative w یہ ہمارے پاس equation 2 ہے اب میں ادھر لکھوں گا divide by one equation بٹا two equation یہ one equation one یہ ہے اور equation two یہ ہے تو ہمارے پاس کیا result آگیا نیچے وری رقم سے negative کامل یہ negative positive ہوگا یہ positive change ہو گیا ہمارے پاس یہ result آگیا اس کا ہم نے negative sign ختم دونوں side سے cancel کر دیا اور اس چیز کی ہم نے arrangement change کی یعنی وائ و کو start میں لکھا تو ہمارے پاس یہ result آگیا جو کہ ہم نے prove کرنا تھا yes it is a triangular norm جو کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے یہ prove کرنا ہے امید ہے آپ کو اس example کی بھی سامل آئی ہوگی بہت ہی easy ہے اب ہم کریں next number nine تو تمام student channel کو subscribe not forget allah بھی جزا اللہ